پراب ابنا سیکار میں پایا سیو کریں پلچسا نہ وچھڑا جنہ نقداس تمہارے جیو ہو کو لی جیو کو لکمائی جنہ نقداس تمہارے جیو درشن پیاسی دن سرات چتوہو اندین نیت کھول کپٹ گرمے لیا نانک ہر شنگ میت تناسری محلہ پنجوان جتن کرے مانک ڈہکاوے اوہ انتر جامی جانے پاپ کرے کر مکر پاوے پیخ کرے مانک ڈہکاوے اوہ انتر جامی جانے پاپ کرے کر مکر پاوے پیخ کرے نربانے جانت دور تمہیں پربنیر اٹھتا کے اٹھتے اٹھ پے کھے آوے لو بھی فیر رہاو جب لگ توٹے نہ ہی من پرمہ تب لگ مکت نہ ہوئی جب لگ توٹے نہ ہی من پرمہ تب لگ مکت نہ کوئی کوہ نانک ڈہکاوے سوامی سانت پگت جان سوئی جب لگ توٹے نہ ہی من پرمہ تب لگ مکت نہ کوئی کوہ نانک ڈیال سوامی سانت پگت جان سوئی ساتھ گراندی ساجی نوازی ساسنگ جیو تان تان گرو رام داس مہراج دے محلاتوں آج دا پویتر شبت سارے جگت میں بخشش ہوایا ہے گرو مہراج آج دے پویتر حکم نامے دیوچ جو کی راگ تناسری دیوچ ہے راگ تناسری مان دیوچ کھیڑا پیدا کردہ ہے حکم نامہ تان تان شریف گنسہ مہراج دے آنگ چھے سو اسی تیس وائیمان ہے گرو مہراج فرمانہ کردہ ہن جانت دور تمہیں پربنیر سارے ادھا سمجھ دے وائی گرو تو بہت دور ہے بہت دور ہے پر اصلیت اے ہے تمہیں پربنیر سوسیت بہت نیڑی ہو ات تاک ہے ات تاک ہے انسان مائے دے پرباہ دے ویچ انہ لالج دے وچ آجندہ کدھی ایک کار دے وچ تک دا کدھی دوجینوں تک دا ات تاک ہے ات تے ات پیک ہے پیک ہے مطلب دیکھنا دیکھنا سیم پاہ آب ہے جتا تک نہ ات تاک ہے ات تے ات پیک ہے آب ہے لوگ بھی پھی مائے دے پرباہ دے وچ انہ لوگ آئندہ پھر جنمدہ پھیرا پہیاندہ آب ہے لوگ بھی پھیا پھر آگیا چک کردہ کئی پھری دیکھن چایا پراہ ایک انویسٹمنٹ کردہ انڈیا دے وچ اپنے چھوٹے پراہ روم کہا نا پھائی تُو میرے کار دا کھیال رکھیں کراہ دار کار دے وچ رن دیا تُو ایدہ کری پھائی کراہ آل اندر رہی تے بینک دے وچ پیسے جمع کر رہی پراہ کہا نا پھائی کوئی چنتہ نہ کرو پا جی تُس ہی میرے پراہ وڈے پراہ کٹھے اسی جمعیں پلے ایک کو کار دے وچ ایک ماں تے پیو نے پا لیا بانی بہت پڑی پھر پیسہ کٹھا شروع ہو گیا بینک دے وچ جنہوں پیسہ زیادہ ہو گیا تو چھوٹے پر ہنو لال چا گیا کہندہ پائی پیسہ کافی ہو گیا ہونتے ہون اہدہ کریے جدو آئے گا ولایتوں کہ انہوں کہتا کہ تیرے کاردی راکھی کیتی ہے ہون تو ہی نہیں وڑ سکتا اندر ایسی راکھی کرتی تیرے کاردی ہون تو ہی کاردے اندر نہیں آسکتا اہدہ دیکھن چاہا پھر وڈے وڈے کوٹان دے وچ کیس چل دیا ہے اوہی مراج پرماندے نے پائی جانت دور تُسی سمجھ دے وائی گروہ بہت دور ہے تمہیں پراب نہیں تھی یہ میرے وائی گروہ تُسی بہت نیڑے ہو دور نہیں ہے جتن کریں مانوک ڈہ کابا مانوک تا جتن ہندہ پہ کس طرح میں امیر ہو جاؤں کس طرح میری چودر بنیں کس طرح میری لیڈرشپ بنیں دنیا میں انہوں واہ واہ کریں جتن کریں پر ساتھ سنگے جیسے جو ہوں امیر ہوا جیتے نورمل قوائی کیتی جائے تو ٹائم لگتا ٹائم لگتا جے تُسی جواب کر دے ہو چلو ایک دن دے سو پونڈ ملکے دو سو پونڈ ملکے پنجاب پونڈ ملکے پر مانتی اچھا بہت ہے میں وڈا امیر بنا تناڑ بنا پھر مائے کندے نے پھر کردہ کی ہے مانوک ڈہ کابا ہے ڈہ کابا میں نے تو کھا تڑی کر لگتا اوہ انتر جامی جانے پر وہ واہ گروہ سب کچھ جاندہ سب کچھ جاندہ چھپائیں گا کہ دیکھو دیکھو ہر روج اسی ساتھ سنگجی بڑے پیار نہ پڑنے اکال پرکتی انہی سونی کھیڑا پمن گرو پانی پتا ماتا تر تمہاتا دوس رات دوئے دائی دایا کھیلا سگل جگت سارا جگت کھیڑ دا اس اکال پرکتی کھیڑ دے نال اسی سارے ہی اپنے کھیڑاریاں سارے پلیئر ہیں مائے دے کھیڑاری ہیں کوئی فٹوال دا کھیڑاری ہیں پر فٹوال دا کھیڑاری وہ مائے دا وڈا کھیڑاری ہے فٹوال دا چھوٹا کھیڑاری ہے مائے کٹھی کرنی مائے کندے چنگیاں یا بریائیاں واچے ترم دو جے کوئی ہن اسلام ترم دے نال سبند رکھ دا یا کرسچنا انہوں کو کہن دے اے پی تو مرن تو بعد ایک ججمنٹ دے کیامت دا دن آئے گا جنہوں تیرے چنگے تے مارے کرما دا فینسلہ ہوئے گا اور مائے کندے نہیں چنگیاں یا بریائیاں واچے ترم حضور واچے میں نے دیکھ دا ترم راج جیڑا تیرے حضور ہے حضور میں نے حاضر ناظر ہے تو ہونہ گلت کم کر دا انہوں پتا چنگا سوچ دا انہوں پتا کیوں پھر ہوجے کم کر دا ہو سکتا ہے دنیا دی عدالت تے انہوں ماف کر دے ہو سکتا ہے تو کیس ججہ ہے ایک چوٹا کیس ججہ ہے تیری عمر پنجاز سال کچھ نہیں پتا ہوں سٹھ سال ستر سال ہو سکتا ہے سو سال جینا پر مہارے کندے نے جیڑیو کچارے آرجہ اور دوسونی ہوئے نمہ کھنڈا میں جانی ہے نال چلا ہے سب کوئے چنگا انہوں رکھائے کہ جس کیرت جگلے جیت اس نظر نہ آوئیں تاں واتنا پوچھے گئے اوہ پائی پامے تیری عمر کروڑا سال ہو جی جے اوہ سکال پر دی نظر نہیں آئی اوہ دی کرپا نہیں ہوئی اوہ دے سچے رستے سچے مارکتے نہیں چلے آ تا تینوں کس نے گل بھی نہیں پوچھنی ہاں دنیا دے جڑے کوٹ نے کچھری ہے اوہ دے تیری جت ہوگئی تُو پرانہال توکھا تڑی کیتی تیری جت ہوگئی اوہ تُو خوشیاں مناندہ پھردہ پر جنہوں تُو سواس چھڑنا بھائی پھر ترم رہ دی کچھری دے بجھ کھڑا ہو جی چنگیایاں بریایاں واتچے ترم دور کرمی آپو اپنی کے نیڑا کے دور ساتھ سنگا جی کئی ور ہی نا دیکھن چایا پتی پتنی بیٹھے ہوں دے ہیں بڑے پیار دیاں گلنا کر دیں آپس تے بیچھے جے کوئی ہو اور پورک ننگ دیکھ پولوں تے اونا دے مانچ بچاران دا بھی اے تے بہت چنگا حالانکہ ایک دوجہ نو کہندے بھی میں تینوں پیار کر دا ہوں اور جے کوئی ہور پرانی نا ہے جے کولوں تتیان ادھر چکا جاندہ اور ہمارے کہندے نے جتن کرے مانک ڈھے کعبہ او انتر جامی جانے آج کل جی ڈیورس ریٹ انہی زیادہ ود گئی ہے کیوں لالچ ہے ہون ایک مصیبت ہو رہا ہے منڈا چاہی دا ہون پہلی جی ڈی جنانی دا کسے کارن کسے کارن کی بھائے گو دے حکم ہندہ جے نہیں منڈا ہویا پھر جاکے انڈیا جاکے دوجہ بیا کرلن دا کہندے ہون دوجی کولی لے آئیے ہو سکتا منڈا ہوگی ہے پھر انہوں اے نہیں پتا پھر میڈیکلی ڈاکٹرہ نے پروو کیتا جے منڈا نہیں ہندا تے او بندے دا نقص ہندہ جنانی دا نقص نہیں ہندہ بندے دے وچ جڑے جنانی دے او جڑے ہندے جرم جڑے او دے سپرم ہندے ہیں او بندے دے وچ ہندے ہیں بندے دی کارٹ کر کے منڈا نہیں ہندہ تے او جاکے ایک ہور کڑی نو لے آندہ نبینا مارے کہندے نے اے پاپاں دا تُو فل پکتیں گا پائی تُو پکتیں گا پاویں جنہیں مرضی پاٹھ کرالا ہے جنہ مرضی ترمی بن جا دیکھو پاپ کرائے کر مکر پاو ہے پیک کرائے نربانہ نربانہ میں نے ایدہ کہندہ بھی دیکھو میں کنہ ترمی ہے میرے مندے بچ کوئی بھی مایک واشنہ نہیں ہے نربان میں نے کوئی مایادی واشنہ نہ ہونی جب لگ توٹے نہ ہی من پرما تب لگ مکت نہ ہوئی او پائی جد تک تیرے مندے پرم نہیں ختم ہوندے تیری مکتی نہیں ہونی رابدی پرابدی نہیں ہو سکتی کہو نانک دیال سوامی سانت پگت جن سوئی سارے اندے ہیں سارے بھائی خودہ نام جب دے ہیں سارے متھا ٹیک دے گرو گرن صاحب پر جد تے گرو ماراج دیال ہو جائیں سوامی دیال ہو جائیں او ہی سانتا ہے تے او ہی پگتا ہون کئی واری دنیا چٹے کپڑے پائے ہوندے ہیں چولے پائے ہوندے ہیں تے انہوں نے کہندے سانتا جی پگتا جی دنیا پا میں جو مردی کہندی رہے ہیں چنگیایاں بریائیاں واچے ترم حضور کرم ہی ہو اپنی کے نیڑے کے دور جیڑے بابیاں نے ڈھیڑیاں دے جاندے ہیں کننا پیسہ لٹے ہیں جتھے گرو سہبان دا جیون سی پہ سنگت دا پیسہ سنگت دے بچ لگے ہیں آج دا جیڑا اصول اُلٹا سنگت دا پیسہ میرے دے لگے ہیں میرے کار وڈے ہونے میریاں کاراں چار چار پنچ پنچ ہونے کار پنچ پنچ کاراں پییاں ہونے جے میں دجے پاسے جانا ہوئے تے کار دا مو در ہوئے جے میں لو دے آنا جانا دجے پاسے تے کار دا مو در ہوئے کار نو یو ٹورنوی نہ کرنا پہلے انہیاں کاراں کٹھیاں کرنے دے سکول کھولو گروہ حرائش صاحب مہارج نے کننا منختہ دے پلائیدہ کام کی تا سکول کھولے ہسپتال کھولے جانوران دے ہسپتال کھولتے ہیں انہیں دیال سکولتے ہیں پر پروانگی تاہی ہونی ہے جدہ وہ ربی گون ساڑے چاندے ہیں سا گروہ مہارج کرپاکن کچھ سماسی انگریجی دے پچھوچار کرنا ہے داس کھماتا جا چکا جا چکاہ جا چکاہ ہموندر صاحب نگری جا چکاہ چکاہ نگری جاں جا چکاہ نگری جیو نمو جب آپ کو مرکانے ہیں وہ مرکانے کے لئے رجائے ہیں مرکانے کا مرکانا ہے جب آپ کو مرکانے کے لئے رہنے کیا ہے گروہ ماہی رہیل گاوے کو تان ہوئے کے سیطان گاوے کو دا جانے نسان گاوے کو جاپے دف سے دور بعضی人 sing of Vyghuru's praises thinking Vyghuru is very very far away جانت دور everyone thinks God is so far no one is watching me I can do anything I like تمہیں پربنیر تمہیں means you oh God you are very close you are watching everything اُت تاکہ تاکہ means to see پیخہ پیخہ means also to see اُت تاکہ اُت تے اُت پیخہ اُت میں نے this side and then that side person is so greedy so greedy thinks Vyghuru is very far away come on I want to grab this there is a shop lifting happening nowadays you go to shop people go and lift lift this stuff from the shop that's why shopkeepers have to put the cameras on now every nearly every house is alarmed there is an alarm in the house why are people are people scared that some sort of animal will come in the house and take the things away no people are scared of human beings human beings burgle the house that's why there are alarms there are alarms on the cars why people are scared someone is going to come in break the window and take the DVD player or make something valuable from the car so human beings are deceptive Guru Maharaj reveals looks around no one is watching and then in the greed of material commits the theft but it doesn't know the human being should realize that Vaheguru is watching you 24-7 cameras are fixed on you don't worry about that because of the greed you have to come back again in the human life aawai lobi phir phir means phira another round you have to make another round come back as human being jatan karai jatan means effort makes lot of effort to get richer lot of people want to get rich overnight but saas sangha ji when you look at so many people you know they have roll source car all the branded cars branded clothes big houses and you think this can't be normal there must be some tax fraud kush na kuch kita india jatan dekho to see loka the in 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 canada haq dik maia chute dik maia haq di ni ho sa dik maia dik maia means deception maanuk means human beings human beings they are so deceptive but remember there's a warning oh antar jami jana vaheguru is antar jami antar means inside jami means who knows antar jami vaheguru knows everything paap karay kar mokar paway pek karay indir baan human being commit sin but then deny it mokarna mein deny karna mein nikita pek karay indir baan paek means his appearance is like very sacred very holy dirbaan look i'm so religious i'm such a great saint but saasang ji real life examples one brother invested in a house in india asked a younger brother to look after the house and younger brother said there's no problem in that we are real brothers we have a blood relation i can look after your house and house was put on rent when money started coming in the bank the younger brother became greedy so much money and when the older brother went back to india he could not enter his own house because the younger brother said this is mine now and because he paid to the officials in india there is lot of hair of hair he paid to the official rest of the house in his own name but guru maharaj reveals in the pani younger brother won the case he justified to the people in the court in the worldly court that house belongs to him but karmi apu apani ke nidae ke do in wai gurus court sacha ap sacha darbar nanak ji upaye ka likh naame tarambha leya uthe sacha uthe sacha hi sacha nibda chun waq kade jen maal leya thao na paayan koo leya mo kalay do jig chale ya likh naame tarambha leya uthe sacha hi sacha nibda sacha ap sacha darbar there's no you can't cheat there you can't tell lie because everything you've done in your life there's a dvd made it's played back uthe mok sak ta hi ni insaan you can't deny it so why do be honest gurumai reveals if you work hard for a single penny you are considered as richest person so if we are sincere true to guru gurumai reveals there's no one emperor like you you are the emperor of the empress just know bakshed sacha nanak paadshahi paadshah now people put label on other people he's a sant he's a gurmuk but gurumai reveals it doesn't matter what people say about you vaheguru will decide who is a true sant go nanak dhyal swami sant paagat jan so who is pulan chukkan di maafi piyana feteh sanji karni vaheguru ji ka khalsah vaheguru ji ki feteh